یہ کڑھائی بنا کے کسی مہمان کو یا اپنے گھر والوں کو کھلاو گے نا ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے اور جو یہ کڑھائی کھا کے جائے گا وہ ساری زندگی آپ کی طریفیں کرے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک کلو چکن ہے تو درمیانے سائز کے دو پیاز لینے آپ نے ان کو پتلا سا کٹنا ہے ٹماتر آلوم ہری مرچ یہ ایک ساتھ کٹنی ہے یہ پیاز ہمارے برون ہو گئے تھے اس میں ہم نے لہسن بھی ٹاپ دیا اب اس میں ہم چکن بھی ڈال رہی ہوں چکن کو اچھے طریقے سے ہم تھوڑا فرائی کریں گے تو جو میرا مثالہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا جس میں آلوم ہیں ٹماتر ہیں ہری مرچائے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے جب وہ ڈال دیں گے تو آگ بالکل ہم کم کر دیں گے ہوں پر دم دے دیں گے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم دم کھولیں گے آگ بھی دکھائیں گے ہم آپ کو کتنی آگ ڈالنی ہے اب ہم نے مسالہ ڈالنا شروع کر دیا یہ دیکھو اس میں وہ مکس مسالہ بھی ڈالا ہے ٹماتر ہیں اور آلو ہیں اب اس کو دم پہ ہم چڑھا دیں گے اس کا ڈھاک نہیں کھولیں گے ہم یہ ڈھاک دیکھ گیا اب یہ آدھے گھنٹے کے لیے اسی پتیلی میں رہے گیا اور چلے کی گینس کی سپیڈ ہم نے کم کر دی یہ بھی ہم آپ کو آپ دکھائیں گے ہم یہ دیکھو بیلکل اتنی گینس کھولنی ہے آپ پہ نہ ہونے کے برابا تو آدھے گھنٹے کے لیے یا باپس کھانٹے کے لیے ساتھ ہونے پڑھو سے بھی بیٹھ لے گیا ہم نے ساتھ کے لیے ہم نے ساتھ کے لیے ساتھ کے لیے آپ کو قریفی کھانٹے کے لیے ساتھ کے لیے اس طرح سے پڑھائیں گے ہم نے ساتھ کے لیے